مرزا فرحان بشیر اگنس ساؤتھ افریقہ ہوم سریز جو کہ چروع ہونے جا رہی ہے 26 جنوری سے پہلا ٹیسٹ نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں شروع ہوگا ٹیم خاصی بڑی ناؤنس ہوئی ہے 20 رکنی سکوڈ جو ہے وہ ناؤنس ہوئا ہے اس وقت اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیسٹ میچ جب قریب آئے گا تو اس وقت دو تین دن پہلے 16 رکنی ٹیم اناؤنس ہو جائی ہے بہرحال جی یہ کافی چینجز ہمیں اس ٹیم میں دیکھنے کو ملی ہیں بلکل ایسے لگ رہا جیسے ایک نیو سیٹ اپ پایا ہے اور نیو سیٹ اپ نے نئی ٹیم ایک تشکیل دی ہے تو میرے ساتھ کسی وقت فرحان ہے فرحان بھی اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا کیا انکلوجن دوئی ہیں اس سریز میں اور کون کونسی ایکسکلوجن دوئی ہیں اینی ہاؤ جی فرحان صاحب ویلکم ٹیم کے بارے میں تھوڑا سامین کو بتاتے چلیں کہ جو نئی انکلوجنز ہوئی ہیں اس میں اگر ہم اوپنرز کی بات کریں تو اس ٹیسٹ سریز کے لیے عبداللہ شفیق جو کہ سینٹرل پنجاب کی طرح سے کھیلتے ہیں ان کو شامل کیا گیا عمران بٹ یہ بھی ڈومیسٹیٹیز بلے رہے ہیں اور یہ کس یہ بھی سینٹرل پنجاب کی طرح سے کھیلتے ہیں ان فیکٹ یہ بلوچستان سائٹ سے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ مڈل آرڈرز میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کچھ انکلوجنز میں کامران غلام یہ کس کامران غلام جو ہے نا وہ ایک اوپرتے ہوئے نوجوان بیٹسمنز ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سلمان علی آغا ان کو شامل کیا گیا ہے یہ بھی ڈومیسٹک میٹھا پر فارم کار رہے ہیں اس کے علاوہ ساؤت شکیل ان کا بڑا نام سنا ہے ان کو شامل کیا گیا ہے آل راؤنڈرز میں اگر دیکھا جائے تو محمد نواز کو ٹیم میں شامل کیا گیا اس کے علاوہ وکٹ کیپرز میں سفراز احمد کو دوبارہ ریٹین کیا گیا ہے حالانکہ نیوزلینڈ کے علاوہ ان کو کوئی میچ نہیں کلایا گیا سپننرز کی اگر ہم بات کریں تو نومان علی جو کہ نوردرن کے کپتان ہے اور لیفٹ آم سپننر ہیں ان کو کال کیا گیا ہے وہ محمد وسیم کی ہی ٹیم کے وہ پلئئر ہیں اس کے علاوہ ساجد خان جو کہ کیپی کی طرح سے کھیلتے ہیں اچھا پرفارم کیا تھا انہوں نے فائنل تور جو قیدی ازم ٹرافی کا اس کے علاوہ یاسر شاہ بھی شامل ہیں جی اس سپننز میں فارس پارس میں ہم دیکھیں تو جو انکلوجن رینیسٹ میں سب سے بہت بڑی انکلوجن ہے وہ حسن علی ہے جو کہ انہوں نے زبردست پرفارم کیا تھا کلادی ازم ٹرافی میں سپیشلی جب انہوں نے کام بیک کیا اور اپنی ٹیم کو انہوں نے فائنل تک پہنچایا اس کے علاوہ ویلکم بیک ٹو تابش خان جو کہ درمیسٹک کے کنگ سمجھ جاتے ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ حارس راو جو کہ نارملی ٹی ٹونٹی میں ان کو شامل کیا جاتا ہے اور ان کو ٹیسٹ کیا بھی دے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ شاہن شاہ ریدی کو ریٹین جیا گیا تو یہ جو ہے جی ماری ٹیم جو ہے سیلیکٹ ہوئی ہے ساؤت آفریقہ اقلاب جو بیس رگنی ہے اس پہ ہم اگر بات کریں فرانسا اب کیسا دیکھتے ہیں آپ اس ٹیم کو آپ مطمئن ہیں اس ٹیم سیلیکشن سے یا کچھ آپ کچھ سرپرائزز ملے ہیں سرپرائزز تو ضرور ملے ہیں اس ٹیم میں اور ایک کچھ اچھی چینجز ہیں کچھ دوئی چینجز بھی ہیں اور مجھے جو سب سے اوکورڈ چینج لگ رہا ہے وہ سپنرز میں اگر ہم آئے ہیں چل ساجی خان نے پرفارم اچھا کیا ہے لیکن نومان علی کی تو سنس نہیں بان رہی یاسشہ بھی ہے نومان علی کو آپ ایک یاری جو آپ سپنرز کے ساتھ آپ جا نہیں سکتے نومان علی جو ہیں وہ لیفٹ آم آرثوڈاکس جو ہمال سپنرز ہے وہ بات ہے لیکن وہ اپنے پریڈکٹبلز ہیں کہ بس ان کو بیٹسمن کی طریق طرح سے ہی چاہیے جب ساجی خان اٹیکنگ بولر ہے وکٹس لیتے ہیں اور ساجی خان کی کانومی بھی اچھی ہے نومان علی وہی بولر ہے کہ دو سو رنز دے پانچ لکھتے لے اور ساجی خان کہا کہ کانومی سے وہ رنز رکھتے ہیں پریشر پڑھتے ہیں بیشہ وکٹس لیتے ہیں دوسرے بولر کوئی بھی جائے گی اور اگر ہم واپس ہیں اپنرز پر عابد علی کو ریٹینشن ملی ہے وہ بھی اس پیس پر کہ ان روپس بھی اور اپنر نہیں ہے ایسے یہ بھی ڈراؤ پی تھے اور اب گللہ شفیق کی میں بات کروں تو ان کو موقع بھی نہیں ملنا رہی ہے کیونکہ ابھی وہ جوانگ ہیں تین ونڈی بھی انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو ان کو ٹیسٹ ملانے کی ضرورت نہیں ہے ایران بٹ موقع نہیں ملے نیو زیلینڈ میں لیکن اچھے کھلا رہی ہیں دومیسٹک مچے پر خمج دے رہے ہیں اور مدل آرڈر تو ایسے ایکسپیریئنس تھی ہے کامران گنام نوڑا اوٹ موقع نہیں ملا لیکن دومیسٹک میں کافی ترائم سے ہیں سوچ کی ان کو ایک بار لے کے گئے تھے لیکن انہوں نے اکلایا نہیں اور سلمان علی آگئے کی باکسی ہوئی ہے واقعی آلراؤنڈرز بکیرہ تو سیم ہی ہیں ایک نواز کی چینج آئی ہے نواز بھی اچھا پر فارمیٹی ہے ہم نے دیسرین بیمیسٹک قائلی سامنے ہیں اور لکنگ فورورڈ تو ایٹ بٹ لوگ ساویگ تیم ان پر فارمیٹی تینکو پرہان آپ نے اپنا اپنیم دیا میرے خیال سے یہ جو تیم سیلیکٹ ہوئی ہے بیسٹ اون دومیسٹک پر فارمس ہوئی ہے جی ام اکثر سنتے ہیں جی دومیسٹک میں پر فارم کریں تو کیونکہ یہ فرسٹ تیم اناؤنسمنٹ ہے محمد رسیم کی طرف سے اور ان کی جو سیلیکشن کے میٹیم کے ساتھ ہے تو ان کا جو امفاسس ہے اس ٹیم کے اوپر کہنا ہے کہ ہم نے جی جو تیم سیلیکٹ کیا ہے this is not a final team for the next one year or next whatever tenure ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیم ہم نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ کنڈیشن کے حساب سے اور سیلیکٹ کیا ہے اس سے ہم نے یہ تیم سیلیکٹ کیا ہے اس میں امام الحق اپنرز میں شامل ہونے چاہیئے تھے لیکن ان کو نہیں شامل کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے جہاں تک میڈل آرڈر کی بات ہے سلمان علی آگا ٹوڑا سا میری اسٹرینج ہے کہ ان کی کیا پرفارمنس میرانی خیال کہ ڈومیسٹک لیول پر بہت بہت ہی زیادہ کار کر دی ہیں اندکھائیس سے بہتر ایک آپشن تھی جو مرے ایک میڈل آرڈر بیٹسمن ہے جو کھیلتے ہیں سنٹرل پنجاب کی طرح سے انجھے نام بھول گیا ہے سات نسیم ہے شاید وہ ایک پیلئر ہے ان کو بھی سلمان علی آگا جب میں بات کرتا ہوں تو وہ ایک آپشن تھی اس کے علاوہ ایک کور بھی پاکستانی میڈل آرڈر بیٹسمن ہے جو پاکستان تکرس ایک کا ٹیسٹ کھلا ہوا ہے وہ بھی ہے اسی طرح کامران غلام یہ بھی ریسٹی جو کائیجرزم ٹراپیوم میں ان کی پرفارمنس سیاد نوٹ کی گئی ہے تو اوہرال میرے حال میں نو کھلاڑی ایسے ہیں اس ٹیل میں جو فرس ٹائم پاکستان کی طرح سے ریپیزنٹ کریں گے ایس ای ٹیسٹ کرکٹر تو جو انفیزز ہے سیلیکشن کمیٹی کا وہ تو یہی ہے کہ کائیجرزم ٹراپی کو ہمیں بیس بنایا ہے تو اس میں ہم اگر اپٹمائز کریں کھلاڑیوں کو تو اس میں ریفنٹلی جو سٹریٹ ویٹ ہمیں نام نظر آتے ہیں تابش خان، ساجد خان، نومان علی ساؤڈ شکیر، سلمان علی آغا، کامران غلام، عمران بٹ یہ سٹریٹ ہوئے جو ان کی سیلیکشن ہی ہے وہ بیسٹ آن گادی آزم ٹراپی ہے پیچھے دا گوب سائن کہ ہم اپنی ڈیمیسٹک لیول کو ایمپارڈنس دے رہے ہیں اچھی چیز ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈیمیسٹک کو بھی اپٹمائز کرنا ہوگا تاکہ جو ٹیم جو بھی ڈیمیسٹک لیول سے سیلیکٹ ہو کے آئے وہ پھر ٹیم میں آکے پرفارم بھی اسی طرح کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیمیسٹک آپ کا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو کہ پرفارم تو وہاں پہ لوگ کر کے سیلیکٹ ہو جائیں لیکن جب انٹرنیشنل لیول پہ وہ ٹیم میں آئیں تو وہاں پہ وہ فلاپ ہو جائیں تو اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے لیکن بہرحال میری نظر میں یہ اچھی ٹیم سیکشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کنسیڈرنگ ڈیمیسٹک کوئی اپورٹنس بھی اور دوسرا میرے خیال میں یہ ایک ٹیم ایسی ہے جو قدرے بیتر پرفارم کر سکتی ہے جنڈ ساؤت آفی کا فران صاحب آپ اس بارے میں کنکلوڈ کریں میں بھی آپ سے ایگری کروں گا پرفارم تو ہرکی کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیمیسٹک کو دیکھتے بھی ہیں ریسنٹ پہ دیکھنا چاہیے یہ آج کو آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی اسی کسی خلاڑی پہ کہہ رہتے ہیں کہ اس کی ریسنٹ فارم آئی ہے کسی کو کہہ رہتے ہیں کہ پوٹینشل پہ آپ نے رکھتے ہیں کسی نے کہا ہے کہ اس پہ ریکارڈ ہے اتنا وہ اس کے ایک ریزن دیں تو کہ آپ کو بات ہے ہر کھلاڑی کو اس کے لئے آسل دیں تو اپنے لئے آسل نہیں دیں تو جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کو پھنم آئے جو اچھا ہے اس کو لے کے یہ بس کھلاڑی کچھ اس کو لانا چاہتے ہیں بس اس کو کسی لگ کسی لئے کسی لئے ریزن ڈھونٹ رہے اس کو لے دیں چلنن جی تھانکیو بیری مچ فرحان صاحب ہم نے آج بات کی پاکستان کے ٹیم کی سیلیکشن کی اوپر جو فرس سیلیکشن کی اس نئی سیلیکشن کمیٹی کی اور لیٹس سی کہ ٹیم کیسے پرفارم کرتی ہے نورملی ہم سریز ہے اور ہم سریز میں ایکسپیکٹیشن یہی ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ساؤتھ آفریقہ کو زیر کر لے گی لیکن ساؤتھ آفریقہ کی ٹیم بھی بڑی سٹرانگ ٹیم ہے ان کی اور ایک آسان ترنوالا ثابت نہیں ہوگی ساؤتھ آفریقہ کی ٹیم اس ٹیم کے لئے اس لئے ان کو بڑا اچھا پرفارم کرنا ہوگا آؤٹ آف سکن ان کو کھلنا پڑے گا ان کو کھلنا پڑے گا ساؤتھ آفریقہ remember this is the home series پاکستان after 13 years اگن ساؤتھ آفریقہ تو یہ بڑی ساؤتھ آفریقہ کا ٹریک رکارٹ ہے پاکستان میں وہ بڑا اچھا ہے پریویس سریز انہوں نے جیتی ہوئی ہیں پاکستان میں تو یہ ایک ایمپورٹنٹ سیریز لے آسے بھی کہ پاکستان کے خلاف آپ اس دفعہ اس طرح کا پرفارم کرتے ہیں تو بارا جی یہ ٹیم دیکھتے ہیں کیسا پرفارم کرتی ہے یاد رہے کہ اس میں سے بھی چار کھلاڑی ڈراپ ہو جائیں گے جب سریز کا فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی سکواڈ گی تو تینکیو باری مچ جی آپ اس ویڈیو کو انجوائی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسک جو ہماری ویڈیوز ہیں یا جو ہمارے تجزیہ ہیں اناؤنسمنٹس ہیں کچھ بھی ہے کرکٹ پلس کا مطلب کرکٹ کے ساتھ بہت سے بہت چیزیں بھی آپ کو اس چینل میں ضرور ملیں گی جو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ سونے کے حوالے ہاتھ